بھول سکتا کہ یہ اگر مجھے ایم ایل اے نہ بناتے تو ہو سکتے میری سیاستی نہ ہوتی بلتان بلتان بھی ماشاءاللہ تحریک انصاف کا شہر ہے لکی مروت اس سے پیچھے تان گا دیائی خان پیچھے بنو 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 بکتھر 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 رکھتے ہیں شہباز اور دو رہ دو ہی پہ گیا تلہ گاند تلہ گاند تلہ گاند شہباز بیٹھ جائے آپ سارے پیس تلہ گاند 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 ت چوتہ منٹ ہے چوتہ چوتہ منٹ ہے میں بارہ منٹ آپ سے بات کروں گا اور اس کے بعد دو منٹ اگر آپ دعا کریں گے کیونکہ پوریل روزے سے پہرے دعا کی سب چیزے ہوتا ہے سنے سنے دیکھو سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو باتیں کرنے لگا ہوں یہ میری زندگی کا تجربے کی باتیں ہیں میں جو آج آپ کو اپنے دین اسلام کی بات کروں گا میں ایک آلن نہیں ہوں لیکن میری زندگی میرے دین میں کیسے پڑھ لی وہ اس کیوں میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ آپ میرے بچوں کی طرح ہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا تو غور سے میری بات سنیں اور موجوانوں پاس پور پہ آلنے کیونکہ آپ کا مسترپل ہے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کی پرواز اوپر نہیں ہوگی ہمارا جو دین ہے اسلام ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبوشی وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان دین کو اگر آپ منیدہ بھی چھوڑ دیں کسی انسان نے دنیا کی تاریخ میں وہ کامیابی نہیں حاصل کی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کیونکہ زندگی سے سیکھو جس کو سنت کہتے ہیں شریعہ کہتے ہیں ان کے راستے سے سیکھو دناغوانا غور سے میری بات سنیں جو ابھی چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ آپ کی پہتری کے لیے اللہ تو خود کو محیر ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پچا سکتا جب ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اپنی پہتری کرتے ہیں سنے ذرا غور سے آپ میں نے ماباپ نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو تو ہم بچ پر سے نماز پڑھتے تھے صبح کی نماز لیکن مجھے نماز کا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی میں کیا پڑھا ہوں جو نماز ہے وہ بنیاد ہے آپ کے دین کی نماز کا جب تک آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ پڑھ کر رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس کا آپ کا جو دین ہے وہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ کی سب سے بہت عظیم مخلوق پہلے انسان کا مقام سمجھ جائے اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور ابلیس نے کہا کہ میں نہیں جھکتا یہ مٹی کہ میں آنکھا ہوں تو اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا فرشتوں کو کہتا تھا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے اور ہم انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت نکلتی کیسے انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق بنتا کیسے جب وہ نماز کو سمجھتا ہے جو پانچ وقت آپ کو اللہ کہتا ہے پڑھو آپ نماز میں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے میں لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے راستے میں نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے یہ سمجھ دیں آپ نے صرف ایک چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں باقی آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اس کی آپ صرف بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے رحمان اور رہی میں ماف کرنے والا خدا ہے اور وہ مالک یوم دینہ انصاف کرنے والا ہے لیکن مانتے آپ ایک چیز ہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی اور وہ سب سے زیادہ وہ کون سا انسان تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نیمتیں بکشی کون تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو واحد انسان قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے جس سے اللہ پیار کرے اس سے کیا چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے عظیم انسان بن جاتا ہے ویسے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کسی انگریز نے مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے اسے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے سو سب سے گریٹس پینٹ سب سے عظیم لوگ نمبر ون پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کسی نے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیز وہ چیز اچھیو کی نہیں ہے اس کو کمی کتنی کامیابی ملی نہیں کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملی ہے اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھو ان کے راستے پہ لگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سنت پہ ہم چلیں ان کے راستے پہ چلیں کیونکہ وہ عظمت کا راستہ ہے لیکن لیکن سنیں لیکن وہ مشکل راستہ ہے ان کی زندگی آسان نہیں تھی مشکل زندگی تھی اللہ نے اپنے حبیب کو جب رائے حق پہ لگایا جب نبوت دی تو تیرہ سال اس سب سے مشکل وقت سے اپنے حبیب کو گزارا جس سے اللہ سب سے حالا پیار کرتا تھا تو اگر اللہ چاہتا کہ ہم اسان راستے پہ لگے تو اپنی نبی صلی اللہ والے نبی کو بھی اسان راستے پہ لگا دیتا لیکن نہیں مشکل راستے سے گزارا کیونکہ مشکل راستہ جو ہے وہ انسان کو طاقت پر کرتا ہے ابھی کوئی نعرہ نہیں ابھی کوئی نعرہ نہیں کیونکہ آپ نے سات پلٹ ریکن اس کی یہ سننے میری پاس اللہ نے انسان کو بنایا کیسے انسان جب بھاری ویٹ اٹھاتا ہے تو اس کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے وہ بازو کو استعمال نہیں کرتا بازو کو ختم ہو جاتا ہے سب سے بڑی طاقت آپ کا ذہن ہے جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑی ذہنی طاقت ملتی ہے وہ جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت ہے تو مشکل راستے سے کبھی ڈرہا کرو میں اگر اچھا کھلاڑی بنا تھا تو میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا میں پریکٹس کرتا تھا وجس کرتا تھا ٹریننگ کرتا تھا سب سے زیادہ کرتا تھا اس کے کافی آپ کی ملی میرے سے زیادہ ٹیلنٹ میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے لیکن میں ان سے آگئے اس کی یہ نکل گیا کہ ٹیلنٹ نہیں میں محنت ان سے زیادہ کرتا تھا مشکلوں کا سامنا کرتا تھا بڑا بڑا چیلنج لیتا تھا کمزورٹی میں آتی تھی ایک دو دفعہ پاکستان میں انہوں نے کمزورٹی میں میں جب کیپٹن تھا میں نے کہا میں نہیں جل تک کسی اور کو کیپٹن بنا دا کیونکہ اچھی ہے لیسے باقی کبھی بھی یہ سان راستہ لے کہ کوئی عظیم آدمی نہیں بنا مشکل راستہ آپ کو بڑا انسان بناتا ہے جو میرے نبی کا راستہ تھا پہلے تیرہ سال مشکل جب ان کو وہ جان لینے آئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے مدینہ میں چار سال ان کے سب سے مشکل گزرے امت خضرے میں تھی جنگ بدر میں صرف تین سو تیرہ یہ اچھا پیجی یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ چھے سو پچیس تھی جنگ بدر چھے سو پچیس جنگ بدر تین سو تیرہ اس کے بعد جنگ عود ہوئی مشکل سے وہ ماں بچی اس کے بعد چھے گئے خندق ہوئی بار بار وہ ماں بچی بہت بڑی فوج ان کے خلاف آگئی ہے اور جو خندق کی جنگ میں جس طرح مشکل گزاری کھانے پینے کے نہیں تھا میرے نبی نے دو پچھت پیٹ پہ باندے کھانے کے ہی نہیں تھا مشکل سے وہ بچے اور پھر اس کے بعد سارا رب ان کے نیچے آ گیا اور جو سب سے بڑی بات آپ کے لیے کہ جب وہ آخری خطبہ اپنا دیتے ہیں اور سے سنیں آخری خطبہ دیتے ہیں یہ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا تو جب وہ آخری اپنا جملہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کا مجبعہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام پچھایا آپ کی طرف تو جب وہ پوچھتے ہیں تو آواز پہلے پہلے جو سب میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ وہ بولتے ہیں پھر وہ دس پیچھے پھر دس پیچھے تو ایسے آہستہ آہستہ آواز جاتی ہے سپیکر سے سنطنیت ہے تو آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے جاتی ہے تو ایک ساری آواز اٹھتی ہے کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے ہم نے اللہ کا پیغام دیا اور پھر وہی لاکھ رونے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے کیوں لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب اپنا وہ ایک پیغام دینے آئے تھے وہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے جب سارا عرب بھی ان کے نیچے ہوتا ان کے سب سے بڑی پاور سارے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن محل نہیں بنائے اسی مجزد نبی میں رہے رہنسانی بدلا کیونکہ وہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے ان کی مشن بہت بڑی تھی انسانیت کے لیے تھی اور وہ اور وہ جو آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں ایک تو ان کا راستہ وہ ہے جو آپ جب جوز راستے پر چلے گا آپ کی عظمت کا راستہ مشکل راستہ ہے لیکن آپ کو وہ باقی انسانوں سے اوپر لے جائے گا ان کا جو کردار تھا وہ دون چیزوں کے اوپر بیس تھا سادق اور امین اب سب کو میں کہتا ہوں اگر آپ نے زندگی میں اپنی عزت کروانی ہے اور غیرت سے زندگی گزارنی ہے غیرت کی زندگی کے لئے دو سبتے آپ کو چاہیے سادق اور امین سچا اور انصاف کرنے والا آپ اپنے گاؤں میں چلے جائیں گاؤں میں آپ کے لوگ اس کی عزت کریں گے جو سچا ہوگا اور جو اماندار ہوگا آپ کے گاؤں میں لوگ اپنے مسئلے کے حق کروانے جائیں گے اس کے پاس لوگ آپ اس میں لڑائی ہوں گی وہ کہیں گے اس پلانے آدمی کے پاس وہ سچا آدمی اور وہ اماندار ہے عزت ہوگی اس کی پیسے سے عزت نہیں آتی اگر پیسے سے عزت آتی تو ابھی وہ بگوڑا بھی اور دوسرا زندگی پیسے سے عزت نہیں آتی عزت آتی ہے آپ کی کردار سے اور کردار میں دو سلطے سچا اماندار اور تیسی چیز لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ لا تیرے سوا کسی قسام نہیں بھی چھوٹا وہ انسان کی عزت ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے دین آپ کو غیرت دیتا ہے اور آپ کی غیرت آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے کیونکہ اگر میں جھوٹ پکڑا جائے میں سے نہیں لوں گا میری غیرت مجھے رشوت نہیں لے لیتی میری غیرت مجھے غلط کام کرنے سے روکتی ہے کیونکہ میں ظلیل نہیں ہونا چاہتا اور غیرت کا کوئی رشتہ پیسے سے نہیں ہوتا غیرت کا رشتہ آپ کی جب انسان اپنی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے تو یہ یاد رٹھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت اکٹھے غیرت دیتے ہیں ہمارا دینوں میں جب ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تیرے اس وعنی کسی کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے انسانوں کے پیسے کے سامنے جھکتا ہے سب سے بڑا بہت خوف کب ہوتا ہے در کے کسی کے سامنے جھکتا ہے میری نظر میں وہ شک کرتا ہے اپنی غیرت تو بیٹھتا ہے اور آپ نے سب کے یاد رکھ رہے ہیں کہ لیڈر بہتنے کے لیے غیرت چاہیے ہیں سادق اور امیر چاہیے ہیں روزہ ہمارا کھل گیا ہے آپ روزے کھولنے سے پہلے یہ دعا کریں سادق اور خوف کھولنے سے پہلے یہ جابتا ہے کہ اللہ ہمیں ایک غیرت ماند مسلمان بنا آمین دوسری میں آپ نے وہ اب میں یہ ٹائگرز کیلئے دعا کروا رہا ہوں جو میرے نوجوان ہیں کیونکہ آپ سب یہ لیڈر بننا ہے دوسری چیز کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے سوروں پر ایک عظیم قوم بنا آمین اور اللہ جو میری سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی اس کا دین اور مذہب کوئی انسان بھوکا نہ سوئ آمین اور اللہ ہمارے ملک کو بنا جو باہر کے لوگ پاکستان میں نوکیوں ڈھونے آئیں بجائے ہمارے لوگوں کو باہر جانا پڑے کیونکہ میں یہ بتاؤ کہ گھروں میں بجائی بیویاں ماں باپ بچے اپنے باپ کو نہیں دے سکتے بیویاں اپنے خامد سالوں کے لیے باہر کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ ہم اپنے ملکوں کو نوکیوں نہیں دے سکتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں وہ بنائیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کو باہر میں نہ جانا پڑے لیکن باہر سے لوگ آئے ہیں ہمارے ملک کے اندر نوکیوں ڈھونے کے لیے آمین اور آخر میں اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر آمین